مفتی اکمل صاحب کو چاہیے پہلے مصنف عبدالعزاق کا وہ چپٹر ثابت کریں یہ بریلویوں نے کوئی پندرہ بیس سال پہلے چپٹر کہیں سے دریافت کی ہے جس کاغذ کی پر وہ چپٹر لکھا ہے وہ تو آج کے زمانے کا کاغذ ہے خود بنا کے یعنی آئے تو ہم جو کاربن ڈیٹنگ سے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ نسکہ کہتے ہیں بہت پرونہ نسکہ افغانستان سے ملے اس میں لکھا ہے کہ نبیل اسلام کے نور کو اللہ نے پیدا کیا سب سے پہلے مصنف عبدالعزاق دنیا میں ایک مشہور کتاب ہے موجود ہے اگر کہیں بخاری کا ایک گم چھتا چپٹر مجھے سپین سے مل گیا بھئی بخاری سب کو پتا ہے کیا ہے تو وہ جو چپٹر نکالا ہے تو اس کی کاربن ڈیٹنگ کروا لیتے ہیں امام عبدالعزاق 235 جری میں فوت ہوئے ہیں تو آج چل رہا ہے 1449 جری ٹھیک ہے جی تو آپ دیکھ لیں 1200 سال پرانا اگر وہ کاغذ نکل آتا ہے تو ہم مال لیتے ہیں اگر وہ کاغذ آج کا ریٹنگ آج کی تو پھر اسی کہاں گے تو اڑی کی درے علماء نے بیگ بڑھایا ہے ٹھیک ہے نا نسکہ دریافت ہو گیا آج کل تو فوراں چیک ہو جاتا ہے جھوٹ پکڑا جاتا ہے پرانا اگر نسکہ ہوگا تو اتنا پرانا ہی ہوگا نا کاربن ڈیٹنگ سے پتا چل دائے گا تو مطلب اس طرح کی چیزوں کو دلائل کے اوپر لے کے آنا اور قرآن و سنت کو سائٹ پہ کر دینا نورِ حدایت ہم مانتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے اسلام کی تفسیر لکھی گئی ہے تفسیرِ تبری تفسیر ابن جریر بھی کہتے ہیں تاریخ ابن جریر بھی وہی ہے تاریخِ تبری بھی وہی ہے امام تبری کی المتوفا تین سو دس ہی جری انہوں نے سورة المائدہ کی آیت نمبر جو ففٹین ہے قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک کتاب مبین آگئی اور نور کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے کہ نور سے مراد نبی علیہ السلام ہے اور کتاب سے مراد اللہ کی کتاب ہے تو لیکن وہ نورِ ادایت مراد لیا وہ تو قرآن میں ہے انہا ارسلنا کا شاہدہ و مبشر و نذیرہ و داعین اللہ بی ادنی و سراجم و نیرہ آپ ایسے سورج ہیں جو کہ سب کو چمکا دیتا ہے تو یہ سارا نورِ ادایت ہے وہ تو بخاری بھی نورِ ادایت ہے صحابہ کے قوال بھی نورِ ادایت ہے لیکن فی نفسی سپیشیس کیا ہے وہ قرآن میں واضح ہے قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِتْلُكُمْ اے نبی فرما دیجئے انسان ہونے میں بھی میں تمہاری سپیشیس میں سے ہوں پھر نبیوں کے بارے میں قیدہ سورة الانبیاء میں موجود ہے سورة الانبیاء قرآن میں ہے نا اس میں پڑھ لیں اللہ طرح نے سٹارڈ میں ہی کہا ہم نے کوئی نبی ایسا نہیں بنایا جو کھانا کھانے کا محتاج نہ ہو اور نہ ہم نے ان کے جسم ایسے بنائے تھے کہ وہ ہمیشہ دنیا میں رہے چلے گئے انسان تھے سورة بنی اسرائیل میں آگر زمین پر فرشتے باد ہوتے ہیں ہم فرشتوں میں پر کمبر بناتے ہیں انسان بات ہے تو انسانوں میں سپیشیس انسانوں والی ہے مرتبہ عام انسانوں سے بہت بلند ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک بھائی کا سوال ہے کہ